تو ماشاءاللہ جرگوں گے تیار سو دوستو تو ابھی بازار سے میں آگیا ہم چیزیں خرید لیا ہم تو پہلے میں کرتا ہوں روٹی جو ایک روٹی نارمل میں افتانی تندور سے لاتا ہوں میں اس کے روٹی بڑی مزے کی ہوتی ہے مگرے ماشاءاللہ دیکھئے اتنا لمبا روٹی یہ ترکیس سے میں نے لیا ہے ترکو کی دکان سے تو پہلے میں اس کو کٹتا ہوں اچھا روٹی میں نے کٹتی اب فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو سراب کا دن کرے آپ اس کو کٹا سکتے ہیں تو ایک مسالہ میں لائیں وہ چرغہ مسالہ انڈین سپر مارکٹ سے جو ہمارے گھر کے نزدیک ہیں پہلتی ہے اچھے اچھے مسالے اور اچھے اچھے چیزیں لاتے ہیں دو ساتھ میں لائیں تو میں ایک چکن جس کی میں بنا رہا ہوں ابھی ایک چرغہ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے اس کو نکال دیکھیں یہ پڑی ہے مجھے اٹھ پینتالیس کی ایرو میں ماشاءاللہ بڑا چرغہ لگ رہا ہے مجھے تو اس کو پہلے میں کٹ لگا دوں گی پھر ساف سترہ دو کے کٹ لگانا ہے آپ کو بہت زیادہ اس پر مثال کے تو یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں جو بہت اچھی طرح سے مسالہ اس میں جذب ہو جائیں اس کا چلکہ اگر آپ چاہیں اتار بھی سکتے ہیں یہ کچھ جگہ جو آپ کو پسند نہیں ہے تو چلکہ خیر چلکے کے ساتھ کانا نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس طرح سے خوبصورت کٹھے لگا سکتے ہیں جو تو تو اس کو کٹے میں نے لگا دی اور طرف سے تو اس کو اچھی طرح دو لیتے ہیں تو 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 دھنے کے بعد اس کو دھنے کے بعد اس کو اچھا مسالے میں میں نے ڈالا تھا کچھ خاص مسالے ہیں جو میں کوٹہ سے بنا کے لائے تھا پاکستان سے اور اور وہ بھی میں نے مکس کیا ہے اور ساتھ میں ایک لنگو بھی تھوڑا سرکہ بھی اور اب میں کھول رہا ہوں یہ مسالہ جو میں نے لیا تھا تو اس کا بھی ایک پیکٹ میں مکس کر دیتا ہوں مسالوں کے اندر یہ ایک پیکٹ پورا اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا اچھی والی گولیبین ہول جو میں آپ کو ہر جگہ پر ملے گا سوڑا تو تو اس کے بعد یوگرٹ دائی یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں لیمبو بلکل نہیں بھولنا ہے آپ لوگوں کو دوستوں لیمبو کا رس نچوڑنا ہے اس کے اوپر اچھا تو میں نے گلاوز بھی پہن لیا آنچو گلاوز کیونکہ بہت لوگ سارے لوگ میرے ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں جو میں ریسٹوران میں بھی کام کرتا تھا کہ گلاوز پہنے گلاوز پہنے جو میں گلاوز کے ساتھ ہوتا نہیں جیسے میں شاورما کا کام کرتا تھا ترکش کا باب کا تو گلاوز کے ساتھ بھائی جان میں کام نہیں ہوتا ہے وہ اتنا گرمی ہے کہ گلاوز میں تو انسان کا ہاتھ پرسینہ کر دیتا ہے تو اس لئے آپ لوگ چوٹی چوٹی چیزیں اکنول کریں کچھ چیزیں نہیں ہوسکتا اب اس کو چی طرح مسالہ لگا کہ اس کو بالکل چی طرح سے مساج کرنا ہے تاکہ اس کے رگ رگ میں نس نس میں مسالے چلے جائیں جیسے کوئی اشائی انسان ہوتا ہے اس طرح سے اس کو مسالوں کے ساتھ بالکل آپ نشا کر دیں موسیقی مسالہ بھی ماشا اللہ ایتی زبادہ سونا ہے جو یہ اس میں تو مزے کر رہے ہیں چکن اچہ تو اب میں اپن گلاوز نکال دیتا ہوں تو اس کو مجھے دس سے پندرہ میں تک فریج میں رکھنا ہے چاہیے 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 تو اس میں آپ فش بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بہت سارے چیزیں بنا سکتے ہیں اس میں اچھا اس کو بھی میں نے یہاں پہ اوپن کو دو سو پہ لگا دیا ہے اور اوپر نیچے سے اب یہ بہت جلدی کرم ہو جائے گا یہ اہم ہے آپ لوگوں کو دکھا تو وہ انڈین سپر مارکٹ میں دیکھا میں نے تو اتنا میٹھا نہیں تھا پاکستانی عام تھا مگر پتہ نہیں کاربیٹ کے ذریعے سے پکا تھا کس سارا تھا تو اچھا نہیں تھا ایک بار میں نے لائے تھا وہ کچھ کٹا کٹا سے تھا تو یہ برازیل کے عام ہے برازیل کے سپین کے عام آ رہے ہیں یہاں سٹریہ میں یہ بھی بہت میٹھ ہے اور بہت مزیک ہی ہے کبھی آپ لوگ ٹرائے کرے اسے اچھا تو چکن کو میں نے فرید سے اب نکال دیا ٹھین تو کم ہے خیر مگر لیٹ بھی ہوا ہے صبح میں کام پہ بھی جانا ہے اور اسے کھا کے جانا ہے تو مسالہ اس کے اوپر میں توڑا اور ڈال دوں میں کہ اچھی طرح سے یہ مسالوں میں ڈوبا رہے ہیں ہم تو ڈوبے سنم تمہیں بھی ڈوبا کے لے جائیں اچھا اچھا تو اس کو آپ ڈیریکٹ اوپن میں ڈال دیں تو یہ اوپن وہ کھل گیا یہ چکن ساب بھی یہاں سے حرام سے اوپن میں گیا 45 منٹ کے بعد چرغہ بھی تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ایس لیمون ایس برف یہ بود کر ہمیں اتیاد کے ساتھ نکالنا پڑے گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بکے سبردست تو چرغہ کو پلیٹر میں میں نے کلٹی کر دیا یہ رہا ماشاءاللہ ہو 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 چیک کریں ہم ہم تو ماشاء اللہ جرغاوگے دے یار